اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ڈبلیو ایس انفورٹینمنٹ میرا نام ہے وکار اور آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں یو اے ای کی طرف سے کچھ نیو اپ ڈیٹ کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں دو ٹاپک پہ بات ہوگی ایک تو ایر 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 لائن کے حوالے سے اور دوسرا ایمررٹس ایر لائن کے حوالے سے یہ دونوں ہی ویڈیو جو ہیں مجھے میرے جو یوٹیوب کے ویورز یوٹیوب کی فیملی میں سے دو میمبران جو کہ ایک بھائی انڈیا سے ہے اور ایک بھائی پاکستان سے ہیں انہوں نے اپنا اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ہے میرے ساتھ آپ لوگوں کو with proof with voice messages میں ان کے بتاؤں گا کہ ان بھائیوں نے میرے ساتھ کیا ریویو شیئر کیا اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد ہے کہ آپ لوگ بھی جو یو اے سے باہر پس ہیں وہ بھی رسک لیں اپنا اگر انہوں نے یو اے میں واپس آنا ہے یہ اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد یہ ہے اور یہ ویڈیو فل آن ریل ہے کوئی فیک اس میں بات نہیں ہوگی ویڈیو کو آگاز کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اگر کسی نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں سبسے پہلے ایک انڈیا کے بھائی کا ریویو کرتے ہیں سبسے پہلے آپ کو میں ان کا بورڈنگ پاس دکھاتا ہوں آپ بورڈنگ پاس دیکھیں اس پہ ان کا نام دیکھیں ڈیٹ چیک کریں 23 سپٹیمبر ٹھیک ہے ان کا کل مجھے میسج ہے کل کسی وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا سکا لیکن آج ان کا وائس میسج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہیں ان کا بورڈنگ پاس آپ دیکھ رکھیں ہیں آپ اس میں ان کا نام دیکھ لیں اس کے بعد یہ پاسپورٹ اس پہ ان کا نام دیکھ لیں اور ویزہ اس پہ ان کا نام دیکھ لیں ان کا ویزہ لیبور کٹیگری میں آتا ہے لو پروفیشن میں آتا ہے صحیح ہے انہوں نے ائر اربیا سے ٹکٹ لی ہے اور وہ شارجہ میں آ چکے ہیں تو ان کا میں آپ کو وائس میسج بھی سناؤں گا آپ نے اپنے ڈاکومنٹ آپ نے سارے دیکھ لیا ابھی ان کا میں آپ کو وائس میسیج چناتا ہوں اسلام علیکم مقربہ خیریت ہے میں تیریس تاریخ کو چھے پیسیس کا فلائٹ لیا انڈیا سے سارجا کے لیے انڈیا میں دلی سے سارجا کے لیے ایر اربیہ فلائٹ لیا اس میں ہم کو کوئی اپرو بل کی ضرورت نہیں بلکل ہونا چاہیی ویزا آپ کا وہاں ہم کو ایک Print لیکن ہے وہاں پر دکھائیں دکھائیں اور کچھ نہیں کرنا ہے، صرف Ticket, Passport اور RT PCR certificate PCR test یعنی آپ کاharہ سوٹا ہے کوئی چیز کی ضرورت نہیں، وہاں سے وہاں سے دلیس آپ آ جائیں گے سارجہ میں کیا ہے؟ کہ یہ ان لوگ ایکسیم پر لیں گے کورونا کا ایکسیم پر لیں گے 24h میں ریپورٹ دیں گے آپ کو موبائل پر موہن دے کے اس کے بعد باہر آپنا امیگریٹرین کرانا امیگریٹرین کرا کر باہر نکل جانا اور کچھ مسئلہ نہیں ہے اکزم پہلے جیسا آسان ہی سمرہ ہے بس پہلے سے ایک ہی اسی یہاں پہ مشکل ہے کہ آپ کو پسی ایسہ ٹیسٹ کرانے ہیں پس پہلے سے ایسی آر ٹیسٹ کرانے ہیں بس یہ ہی زیادہ ہے یہ آپ نے سن لیا یہ بھائی جو انڈیا سے جنہوں نے ادھر ٹریول کیا ہے این اربیا پہ ابھی آپ کو میں وایسی میسیج چناتا ہوں وہ بھائی جنہوں نے ٹریول کیا ہے ایمرٹس ان لائن سے وہ پاکستانی بھائی ہیں ان کا میسیج سنتے ہیں اسلام علیکم مکار بھائی کی آل ہے ٹھیک ہے جی الحمدللہ ٹھیک ہے مکار بھائی میں دبائی میں پہنچ کیا ہوں الحمدللہ میرے پاس دبائی کا ویزا ہے ریزیٹنس ویزا میرا دبائی کا ہے میرے پاس نہ تو جی ڈی آر کی اپروول تھی اور نہ ہی میرا آئی سی اے میں بیاند سنیے گا میرا جو سیگنل تھا وہ ریڈ آ رہا تھا جی ڈی آر کی آٹھ دفعہ میری اپروول اپروول جو ہے ریجیکٹ ہو گئی ہے تو بکار بھائی میں نے ایمرٹس ایر لائن کا ٹکٹ پکڑا وہ در سیالکورٹ ائرپورٹ سے دبائی میں آ گیا تو ائرپورٹ والوں نے صرف میرا ویزا سٹیٹس چیک کیا ایکٹیو ہے انہوں نے مجھے آگے بوٹنگ کاٹ بھی دے دیا امیگریشن میں بھی کلیر ہو گیا دبائی میں پہنچ گیا ہوں دبائی میں تو اپروول پوچھتے نہیں ہیں بلکل صرف پودر پاکستان اے رکورٹ سے جو اینا ویزا سٹیٹس چیک کرتے ہیں تو میں اللہ کا شکر ہے دبائی پہنچ گیا ہوں ابھی میں اپنی کامپنی میں ہوں الحمدللہ آپ بھی ایمرٹس ایر لائن ایر اربیہ ایر لائن کی ٹکٹ لیں صرف آپ کا ویزا ایکٹیو ہونا چاہیے بغیر کسی اپروول کے آپ یوں اے میں واپس آ سکتے ہیں یہ ریویو میں نے اوریجنل بیس اوریجنل لوگوں سے ریل ریویوز لیں جو آپ کے ساتھ وائس میسیج کے ذریعے بھی شو کر دیا اور بھی ڈاکومنٹ کے ذریعے بھی شو کر دیا پاکستانی بھائی نے ابھی تک ڈاکومنٹ اپنے سینڈ نہیں کیے لیکن انہیں وائس میسیج کر دیا ہے جیسی وہ بھی ڈاکومنٹ سینڈ کریں گے مزید ایک اور ویڈیو بن جائے گی اس کے اوپر تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھے لگنے کے صورت میں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور یوے میں آ جائیں تو اسی کے ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی